نیا سال شروع ہونے والا ہے شاید آپ نے بھی اس کی تیاری کر لی ہوگی لیکن کیا آپ کو پتائے کہ نئے سال میں تیسرے ورلڈ وار کا خطرہ سب سے زیادہ آ گیا ہے سب سے قریب آ گیا ہے اتر کوریا پر نئے پرتیبند لگانے کے بعد اب وہاں ڈیزل پیٹرول کا سنگت ہو رہا ہے اسی لئے تانہ شاہ کم جونگ نے نئی دھمکی دی ہے جس میں اسے یدھ کی طرف پہلا قدم بتایا جا رہا ہے اتر کوریا اور دکشن کوریا کے بیچ تناف کا سب سے زیادہ آسر اگلے بہنے ہونے والے ونٹر اولمپک گیمز پر ہو سکتا ہے 9 فروری سے 25 فروری تک ہونے والے پیونگ چان 2018 ونٹر اولمپک کے لیے ساؤتھ کوریا نے بڑی تیاری کی ہے دونوں دیشوں کے بیچ ڈی ملٹرلائز زون یعنی ڈی ایم زیٹ پر کورین سینک تینات ہیں یہاں نورتھ کوریا کے حملے کو ناکام کرنے کے لیے رڈار اور مسائلیں بھی تینات ہیں ڈی ایم زیٹ کے پاس امریکی سینہ کے بھی بیس ہیں جو 24 گھنٹے نورتھ کوریا پر نظر رکھتے ہیں سب سے زیادہ سیول پر خطرہ ہے کیونکہ یہاں ایک کرون کی قریب آبادی ہے اور یہاں سے نورتھ کوریا کی سیما مہا 56 کلومیٹر دور ساؤتھ کوریا میں ایک سے دوسرے شہر کو جھوڑنے کے لیے 300 کلومیٹر پر تی گھنٹے کی رفتار والی ہائی سپیڈ ٹرین شروع کی ہے یہ کوریا کے ان علاقوں کو جھوڑتی ہے جہاں گیمز ہونے والے ہیں ہائی سپیڈ ٹرین میں وائرنس انٹرنیٹ سسٹم بھی ہے تاکہ 300 کی رفتار پر بھی آرام سے انٹرنیٹ چلے ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا کے بیچ تناف کو دیکھتے ہوئے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کی تناف کے چلتے ویدیشی پرٹک پہلے کے مقابلے کام آئے مشوید کا خطرہ بڑھا دیا ہے منی شکلہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا ساؤتھ کوریا